وہاں پر ڈیٹا بھی چینج نہیں ہو رہا ہے ہمارا ووٹ شیئر کافی آگے ہے بی جے پی سے اور یہ سیٹوں میں ضرور تبدیل ہوگا جو گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں وہ تین یا چار راؤنڈ ایوریج ہوئے ابھی اور اس میں ہم آگے ہیں مم لیکن کئی سیٹ ایسی ہیں جہاں پر آپ دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے ماردن سے پیچھے ہیں تو ان کو کیسے پوپ اپ کریں گے آپ لوگ اور کئی سیٹ ایسی ہیں جس میں ہم بہت آگے بھی ہیں تو میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ تصویر بدلے گی اور تصویر اس لیے بدلے گی کیونکہ ہم لوگوں نے مددوں پر چناؤں لڑا ہے کسانوں جوانوں پہلوانوں اور یوانوں کے مددوں پر چناؤں لڑا ہے اور یہ الیکشن ضرور پلٹے گا بھی اب 12 بجے تک کا انتظار کریے ایسا میرا ماننا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں امید اس سے اور بھی پرچند بہومت کی تھی بہومت کی سرکار ہماری بنے گی مجھے اس میں کوئی بھی سنچے نہیں ہے بی جے پی نے تیاری شروع کر دی ہے بی جے پی ہیڈکوارٹر پر تو پرندہ نہیں پھڑک رہا تھا اور اب وہاں پہ پہ پہنچ رہے لوگ تو میرا اپنا ماننا ہے ان کا ڈیسیزن کی وہ ٹی وی پینل پر بھی نہیں آ رہے تھے اب آنے کی ساتھ سوچ رہے یہ الیکشن جمہو کشمیر اور ہریانہ میں ہوا ہے اور دونوں جگہ کانگریس کی سرکار بنے گی جمہو کشمیر کی ریزرٹس کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر نے ایک بہت بڑا میسج دیا ہے آپ اس دیش کے کسی بھی راجے کی اسمتہ کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتے ہیں آپ اس دیش کے کسی بھی راجے کو گھٹا کریں تو دیکھیں سپریہ شرینیت کو اس وقت آپ سن رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ تصویر ابھی پوری طریقے سے بدل جائے گی ایسی بہت ساری سیٹے ہیں جہاں پر ہم آگے چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیتیں گے ہم ہی سرکار ہم ہی بنائیں گے اس سے پہلے ہڈا صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سرکار ہماری ہی بن رہی ہے اور ظاہر ہے کہ کانگریس اپنی جیت کو لے کر اشواص نظر آ رہی تھی اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جب شروعاتی ٹالی ریفلیکٹ ہو رہی تھی جب پوسٹل بالٹ کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس وقت کانگریس بہت زیادہ لیڈ پر تھی اور بی جی پی پچھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اب جب 3 سے 4 راؤنڈ کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے 49 سیٹ پر 49 سیٹ پر اس وقت بی جی پی لیڈ اس نے لے رکھی ہے اور 34 سیٹوں پر اس وقت کانگریس ہے جی جی پی شونیہ آپ شونیہ اس پی شونیہ آئین الڈی ایک سیٹ پر اس وقت نظر آ رہی ہے اور انیے کے خاتے میں سات ابھی اس وقت سات ایسے سیٹس ہیں جن پر وہ لیڈ لے رہے ہیں آنوجہ میرے ساتھ بی جی پی کی پروکتہ جڑ چکی ہے ابو شرما ہے کانگریس کے پروکتہ جانی لٹوال صاحب ہے جی جی پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ راکیش شکلہ جی ورشت پترکار کے طور پر موجود ہیں منیش گپتہ جی سٹوڈیو میں بلال خان صاحب سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں سب سے پہلے انوجہ آپ ہی کے پاس آتے ہوئے سپریہ شرینیت کو آپ نے سنا ہوگا کہہ رہی تھی کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے تو بی جی پی دفتر پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا آپ لوگ چرچہ میں بھی نہیں بیٹھ رہے تھے حالانکہ ہم صبح سے چرچہ کر رہے ہیں بی جی پی کے پروکتہوں کے ساتھ لیکن یہ جو گیم پلٹا ہے خوشی تو بہت ہوگی کیونکہ بار بار کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ ہریارہ اور جمہو کشمیر دونوں جگہ سرکار کانگریس کی ہی بنے گی اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے پونیمہ جی کہ انہیں صرف سپنے دیکھنے کی عادت ہے مونگیری لال کے سپنے دیکھتے ہیں دھر پہ کام کیا نہیں اور یہی چیز ان کا لوگ سبھا کے اندر ٹائم پر بھی تھا سٹیٹ اسیمبلی کے اندر آپ دیکھئے یہ لوگ کہتے رہے کہ نیاب سنگھ سینی جی ان کے ہریانہ کے اندر انٹی انکم پینسی ہے وہ تین ہزار ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں آپ کھٹر جی کی کونسیٹوینسی کو دیکھیں وہاں پر ہم آگے ہیں تو مجھے لگتا ہے شروپریہ شنیت ہمیشہ سے اپنے لیے ہی بولتی ہیں یہ لوگ اپنی پارٹی کے لیے ہی بات کرتے ہیں اور جو دلیت ہے انٹی انٹی دلیت کے ساتھ آج یہ کاس سینسز کی بات کر رہے ہیں کاس سینسز آپ اپنی پارٹی میں تو کرالو پلے کیونکہ آپ کھڑے ہو آج کھرچہ پرچی بند ہوگے ہریانہ میں تو اس کی تکلیف تو انہیں ہوگی نا آپ دیکھیں روبرٹ وادرہ جی جو لینڈ مافیا بنے برفیرے تھے آج کہاں کھڑے تو آج ہریانہ کی اندر لادلی سکیمز جو سامنے آئی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی پر جو ہم نے کام کیا ہے موڈی جی نے جو پاورٹی کے اوپر کام کیا ہے آپ ہریانہ کی بات جہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی جگہوں کو جا کر دیکھیں کرناٹکہ کو دیکھیں تلنگارہ کو دیکھیں آپ ہیمارچہ پردیش کو دیکھیں کہاں کھڑے آئیے دھجیاں اڑا دی انہوں نے ایک کانسیٹوینسی کی کہاں کھڑے آئیے آج سٹیٹ اسیمبلی کی بات کرتے ہیں صرف الیکشن تک ان کو نظر آتا ہے پورنیمہ جی اس کے بعد ان کا مینیفیسٹوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں یہ ایک عام آدمی کے تجوری میں جا کر آسن لے لیتے ہیں ناغ منی کی طرح بیٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کیا ایٹی ایم ہے ہر جگہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ہریانا میں بنایں گے کیا کریں گے آپ ہمیں کہتے تھے کہ لوٹس چلتا ہے آپ کیا ہاؤس شرینڈنگ کریں گے کیا کیسے ایوائیم کی بات کرتے ہیں آج ارے ایوائیم سے آپ جمبہا کشمیر میں آ رہے ہیں آج اسی ایوائیم کی بات کررہے ہیں اسی ایوائیم کی بات آپ اپنے مینیفیسٹوں میں کری تھی جس کو آج آپ کہتے ہیں اے ایم اے ایم غلط ہوتا ہے باج پہ کو اپنے ایم کے ساتھ کنیٹ کر دیتے ہیں عڈانی امبانی عڈانی عبانی اس کے اوپر آپ کا گھانا نہیں چلتا کیا سنسز پر آپ بات کرتے رہتے ہیں آپ کا آپ کا دھر پر کوئی کام نہیں بہرہ جو رو یاترہ نکل لیے کشمیر میں جا کر ہم بہرہ جو رو یاترہ نکالیں گے اور بلکہ اور جن خرگی جی کو پیچھے چھوڑ دیں گے ارے دلت 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 ارے نہ جوان آپ کے ساتھ نہ پہلوان آپ کے ساتھ اب ہے کہاں آپ کسان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا آپ نے وکیش بھوگاٹ کو یوز کیا آپ نے کیوں کیا وکیش بھوگاٹ کو یوز آپ نے غلط کیا کیونکہ آپ نے ایک عام جنتہ کو یہ دکھایا کہ آپ یوز اور دھرو کی پولیسی کرتے ہیں جہاں بودی جی ٹوائلٹ کو بنا بنا کر دے رہے ہیں ایک عورت کی دیگریٹی کو سمبھال رہے ہیں وہاں پر آپ نے ٹیکس لگا دیا یہ آپ کو دیکھنا ہے سر آپ دیکھیں کہ ایک جنتہ کا پیار ابو شرما کانگریس سے ہمارے ساتھ ان سے میں جواب لے لیتی ہوں ابو صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اہودہ صاحب آفتریت ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار ہم ہی بنا رہے ہیں اب ٹیالی میں تو صاحب ریفلیکٹ کچھ اور ہی ہو رہا ہے بی جے پی بڑھت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھی ہوئی ہے تو آپ بتائیے کانگریس کیسے سرکار بنا رہی ہے میں سب سے پہلے میرا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پروکتہ دیدی کہہ رہے تھے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی صرف چار سے پانچ راؤن کا گینتی ہو چکی ہے تو بہت لمبا سفر ہے تو اتنا اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ہریانہ میں جس طرح سے چھتیس بیرادری کا سمرتھن کانگریس پارٹی کے طرف ہے اور جس طرح سے اس چناؤ پرچار میں مودی جی جہاں ایک دیم میں چار ریلی کرتے تھے وہاں پورا ہریانہ کا چناؤ میں مودی جی سپ چاری ریلیا کی تو ستھیتی کانگریس کے پکش میں ہے ابو صاحب جب نتیجے آ جائیں گے تو کوئی یہ تھوڑے ہی پوچھے گا کہ راہول گانڈی کی ریلی کتنی تھی ناریندر مودی کی ریلی کتنی تھی یا پھر کس کا کیا رہا کیا نہیں رہا پھر نتیجے تو اپنے آپ پر ساری کہانی کو بیان کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی نتیجے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے شروعاتی کاؤنٹنگ میں آپ لوگ مضبوط استثیتی میں تھے ابھی بی جے پی ہے دیکھئے میں پچیس سال سے رازنیتی کر رہا ہوں نا جانے کتنا لوگ سوابہ چناؤں کتنا بیدان سوابہ چناؤں دیکھا کتنا کبھی خوشی کبھی گم میں نے دیکھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 4-5 چرن کا کاؤنٹنگ ہوا ابھی لمبا کاؤنٹنگ باقی ہے تھوڑا انتظار کر لیجئے کانگریس پارٹی کا پننے بہومت کے سرکار جمبو کشمیر اور ہریانہ میں بننا تیہ ہے یہ میں بتا کے جا رہا ہوں سام کو بھی میرے کو بلا لینا ہم یہی بات بتائیں گے اور جتنا دلیت آدانی امبانی میڈم نے جتنا کہا آج اس کا جواب دینے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے طرف سے ہریانہ اور جمبو کشمیر کے جنتا جواب دے رہے آنے والے سمائے جھارکھانڈ اور مہاراشتوں کا جنتا جواب دیں گے اور آگے گجرات کے جنتا بھی جواب دیں گے ٹھیک ہے تو پھر ابھی تو بہت سمائے ہے اور بہت پانی بہنا باقی ہے ان راجیوں میں چناؤں کے لیے بھی تو اس کے لیے بھی ویسے ہی انتظار کرنا چاہیے جیسا کہ نتیجوں کے لیے مانیر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں تو کانگریس کے پربکتہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا اچھا کیا انہوں نے کشمیر کا جکر کیا جرہاں ٹیلی میں دیکھئے کشمیر کی کتنی سیٹوں میں بڑھاتے ہیں کی آٹھ سیٹوں پر بڑھاتے ہیں یعنی ایک راشتریہ پارٹی جس کا کشمیر میں سالوں تک ساسن رہا آپ دو مطلب دو انکوں میں نہیں پہنچ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے جوار میں پتائیے نیشنل کانفرنس اور پی ٹی پی دونوں پہلے بی جے پی کے لائی پارٹنر رہ چکے ہیں آپ کے بھی رہ چکے ہوں گے لیکن سچائی یہ ہے آپ کے آٹھ اور بی جے پی کے اٹھائیس یہ آنکڑا ہے جمہو کشمیر کا اور ہریانہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ہریانہ میں بھی آپ بہومت سے پیچھے ہیں اور بی جے پی بہومت سے آگے ہے سچائی یہ ہے کہ ہریانہ میں بی جے پی کی لوکل گورنمنٹ نے بہت محنت نہیں کی انیتر ریزلٹ اور بہتر ہو سکتے تھے سچائی تو یہ ہے آپ نے جات پریم کے چکر میں دلیتوں کو جو پیچھے چھوڑا کماری سہلیا کا جو اپمان کیا اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدر ایمپیکٹ جو آیا ہے وہ کماری سہلیا کا آیا ہے اور آپ اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ آپ نے جاتی برگی کرڑ کے مددے پر جو کلیریٹی نہیں دیئے اس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں جنگتہ نے بتا دیا کہ جاتی آرکشن میں جو کلیریٹی پر آپ کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت نہیں مل رہے ہیں پچھڑ رہے ہیں بیلال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ میں کہہ رہی ہوں تھوڑا انتظار کر لی گئے آچھا انتظار ٹھیک ہے بلکل صاحب انتظار ابھی کرنا چاہیے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں حالانکہ کیونکہ بلال صاحب ابھی انہوں نے کماری سہلیا کا ذکر کیا کماری سہلیا اپنے آپ کو سی ایم کیانڈیڈیٹ بتا رہی ہے مطلب کہہ رہی ہے کہ آلہ کمان سب جانتا ہے پھر بھوپیندر ہڈڈا بہت مضبوطی کے ساتھ گڑی ساپلا کلو تیس ہزار بوٹوں سے ابھی وہ آگے چل رہے ہیں مضبوط استطی میں ہیں چھے بوٹوں سے وہ آگے چل رہے ہیں پھر کماری سہلیا ادھر ہیں تو کیا اگر کانگریس کے نمبر ریفلیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو کماری سہلیا یا ان کی ان باتوں کو اسکیپ گوٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنا کانگریس کے لیے صحیح سٹراتجی رہے گی میڈم شاید آپ نے بیان نہیں سنا کس طریقے سے کماری سہلیا جیز نے کہا تھا جب تک میرے اندر خون ہے جب تک میں زندہ رہوں گی کانگریس کے ساتھ رہوں گی مروں گی تو کانگریس کے ساتھ مروں گی اور انہوں نے ہی کہا تھا ابھی سارے چینل پر چلا سارس پلس جائیں گے ہم لوگ یہ تو روزانوں میں صبح آپ کی حالت خراب ہو گئی جب تیرہ سیٹوں پر روزانوں میں آپ تھے اور کانگریس سکسٹی ٹو پر پہنچ گئی جو اصل مددت ہے جو بے روزگاری کی بات تھی وہاں ان لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا جلدی جشن آپ کس کو کہتے ہیں وہ جو صبح صبح جلیبیاں بٹ رہی تھی اس کو جلدی جشن کہتے ہیں یا ابھی تو مجھے بی جی پی ایڈ کارٹر سے ایسے کوئی جشن کی ویسے تصویریں ملی نہیں ہیں آپ کو دیکھیں ہوں تو بتائیں دیکھیں جو صبح صبح آنے میں بھی ڈر رہے تھے اپنے ہیڈ کارٹر پہ نہیں جا رہے تھے جو اپنا نہیں ایک بار بھی نہیں میڈم سن لیجے پوری بات جو پہنچ نہیں رہے تھے اب ان کو جب دکھا کہ کچھ سیٹوں پہ آگے چل رہے ہیں تو اب آنے کا کام کر رہے ہیں اب جشن کی بھی تیاری کر رہے ہیں لیکن جو حقیقت معاملہ جو حقیقت چیز ہے ہریانہ کے اندر سرکار کانگریس کی بننے والی ہے آپ نے میرے مکھے سوال کا جواب نہیں دیا جانو جا آپ کاؤنٹر رکھے گا بہت مجھے دو سیکنڈ دیجے گا پہلے میرا سوال تھا کماری سیلجا کو یا جو ان کی طرف سے اپنی اکچھائی بیقت کی گئی اس کو کیا اسکیپ گوٹ بنانا ٹھیک ہوگا پھر اگر ایسا ہے تو کماری سیلجا کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اشوک تور کو لے کر آئے نا دلیت چہرہ کماری سیلجا تھی نا برابر کا دلیت چہرہ لے کر آئے نا وہی دلیت چہرہ جو ناراض ہو کہ بھوپیندر سنگھ ہڈڈا سے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے دیکھئے راہول گاندی جی کی جو وچار دھارا کو دیکھ کے وہ کانگریس میں جوئن ہوئے جو بارہ بجے بی جی بی جی سبا کر رہے تھے اس کے بعد خود آنے کا کام کر ان کو کوئی لے کر دیں آیا پانچ پارٹیاں جو بدل چکے آئے اس نے پہلے وہ کانگریس میں کانگریس کی وچار دھارا پسند کرنے والا اگر کوئی بھی آنا چاہے گا تو اس کو ویلکم ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ دلیت کو لے کر آئے وہ خود آئے اور انہوں نے خود آئے راہول جی کو جوئن جیا جو سمی کرنا ہے وہ تو لے کر دل جائیں گے اگر کوئی یوگا رہتا نہیں ہے راہول گاندی کی طرح 62 سال کی میکشور لیڈی ہے وہ سمجھتی دیکھیں چوکانے والا اپ ڈیٹ ہے ابھی ہریانہ چناو پر بللپ گڑ سیٹ پر کانگریس چوتھے نمبر پر ہے تیگاؤ سیٹ پر کانگریس تیسرے نمبر پر ہے اٹیلی سیٹ پر کانگریس تیسرے نمبر پر ہے یہ تین سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کانگریس 15000 وٹوں سے ابھی پیچھے چل رہی ہے اور یہ کانگریس کے کچھ کانڈیڈیٹس ہیں جو کی ایک بڑے لیک آف مارجن سے وٹوں کے لحاظ سے ابھی پیچھے چل رہے ہیں تیگاؤ سیٹ ہے وہاں تیسرے نمبر پر کانگریس ہے آٹیلی سیٹ پر کانگریس تیسرے نمبر پر ہے تین سیٹوں پر پندرہ ہزار ووٹ سے پیچھے چل رہی ہے حالانکہ بی جے پی کے کچھ کانڈیڈیٹس ایک بڑے مارجن سے آگے چل رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اس کا بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا تھا یہ ابھی کانگریس کی کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر ایک سیٹ پر چوتھے نمبر پر کچھ سیٹوں پر تیسرے نمبر پر اور ایک بڑے مارجن سے اس وقت پیچھے ان پرٹیکولر سیٹ پر کانگریس کے کانڈیڈیٹس نظر آ رہے ہیں بلال صاحب آپ کی بات پوری ہوگا یا کچھ جوڑنا چاہتے ہیں دیکھئے ابھی یہ جو جہان آ رہے ہیں وہ پرنام میں بدلیں گے کس لیے بدلیں گے کیونکہ صبح بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرنام جو آنے ہیں وہ جو جو ہریانا کی جنتا ہے جو پہلوانے کسان ہیں جو وہاں کے انداتا ہیں وہ بدلنے کا کام کرے گے بلال صاحب ایک سیکنڈ بلال صاحب ایک سیکنڈیٹس نظر آ رہے ہیں نیو آ رہے ہیں یہ بدلیں گے یہ بھی ہم کو پتا ہے لیکن بدلیں گے کس کے پرٹیکولر پرکش میں یہ آپ کو کیسے پتا ہے یہ بتائیے نہ مجھے کیونکہ وہاں ہم خود گئے ہیں دس سال ان کا شاشہ گاہ ہے دس سالوں میں جنتا نے دیکھا ہے میڈم دس سالوں میں ہو چکے ہیں جنتاں ہیں جو ٹھگدے رہتے ہیں ہندو مسلمان میں سب ایک بات پوچھنا جا رہا ہوں پوٹمجی میں ایک بات کہنا چاہا ہوں وہ انگریس پارٹی نے بینیش بھوکات کا کیسے استعمال کیا ان کو سب سے جو ہریانہ کی سب سے مشکل سیٹے بہت دی یہ اکیلی بینیش بھوکات کا پرسنل ہو رہا ہے not as a cast as a player ایک ریپیٹیٹ پلیئر ہونے کا ہو رہا ہے کہ وہ فائٹ میں چل رہی ہے اور بلکل ہے آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے اورنا اس کو اب تک کی ہریانہ کی سب سے مشکل سیٹ کو دی اس کو کوئی اچھی سیٹ کو ہی دی آنو جا بلال صاحب کی بات پر کاؤنٹر رکھنا چاہ رہی تھی آنو جا پونی بھا جی میں بس اتنا ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مٹھائیاں اور جلیبیوں میں ویست ہیں